آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار درج ہوا تھا کورٹ میں آزم خان کی تین دھارہوں میں حراست ملیا گیا ہے تو ہیڈ ڈسپیس معاملے میں آزم خان دوشی پائے گئے ہیں ایم پی ایم ایلے نے کورٹ نے ان کو دوشی قرار دیا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ سماداتا ویبانشو موجود ہے ویبانشو ایم پی ایم ایلے کورٹ نے دوشی قرار دیا آزم خان کو اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانت کر رہی ہے جی منیزی آپ کو بتا دیں کہ سمجھوادی پارٹی کے ورش نیتا اس میں ہیڈ سپیس کے معاملے میں آج رامپور کے ایم پی ایم ایلے کورٹ میں آج سنوائی ہو رہی ہے وہیں آپ کو بتایں کہ اگر سنوائی ہوتی ہے تو اس میں مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کی تین سال کی اگر انہیں سجا ہوتی ہے تو انہیں ویدھائکی سے اپنا کہیں نہ کہیں جو ویدھائک ہیں اس پر سے اپنا پر گوانا پڑے گا ساتھی آپ کو بتایں کہ رامپور کے ویدھان سوا سے وہ دسویں بار ویدھائک ہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو یوگی سرکار کی پہلی کاریکال میں اسی سے اوپر مقدمے ہوئے تھے جس میں اگر بات کی جائے تو کتاب چوری سے لے کر بکری چوری اور مارپیٹ اور اگر بات کریں تو بھائیس شورا نے جبردستی سمپتی ہتھی آنے کے معاملے درج کیے گئے تھے جس میں انہوں نے لگ بھگ مہینوں تک جیل کاٹی تھی اس کے بعد اگر بات کی جائے تو چار مہینے پہلے آجام خان جیل سے باہر آئے ہیں وہیں اگر بات کریں ماملے کی تو 2019 کا لوگ سوا چناؤ چلا تھا جہاں وہ ایک جنسوا کے دوران وہاں کے تتکالین ڈیم اور دیش کے پردان منتوی نرند موڈی پہ اور مریادیت بھاساؤں کا پریوں کیے تھے جس کے چلتے انہیں اگر بات کی جائے تو 2019 میں ہی ایڈیو کیسی انیل کمار چوہان دوارہ ملک تھانے میں اس کا مقدمہ درج کرائے گیا تھا وہیں آپ کو بتائیں کہ آج اگر بات کریں تو رامپور کے ایم پی ام ایلے کوٹ میں پوری کاروائی چل رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ آج سجا کا اعلان بھی ہو جائے گا اگر بات کی جائے تو ویڈیو مونٹوینگ کے جو تمام ویڈیوز تھے اس کو ساکس کے طور پر رکھے گئے ہیں اور ماننیے کوٹ اپنا فیصلہ سنا رہا ہے اگر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اگر انہیں تین سال کی سجا ہوتی ہے تو سمجھوادی پارٹی راجم خان کے لیے بہت برا دن ہوگا کیونکہ ان کی بیدھائیکی چلی جائے گی ساتھی آپ کو بتائیں کہ اگر دیکھیں تو ایک سترپن اے ادھینیم کے تحت اگر انہیں جو ایکٹ لگا ہے اس میں تین سال کا سجا کا پرودھان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان کی بیدھائیکی جائے گی ساتھی ساتھ اگر بات کیا جائے تو یوگی سرکار کے پہلے کاریکال میں اسی سے اوپر مقدمے درج کیے گئے تھے جس میں کئی میں انہیں جوانت مل گئی ہے اور کئی معاملوں میں انہوں نے جیل کی ہوا کاٹ کر اور چار مہینے پہلے وہ باہر آئے ہیں وہیں اگر بات کی جائے تو ان کے ڈریم پوجیکٹ جوہر یونیورسٹی پہ بھی سوال اٹھے اور آروپ تے ہوئے جس کی سجا انہیں آلویڈی دی جا رہی ہے مانیے کوٹ کے دوارا وہیں اگر بات کی جائے تو ستائیس مہینوں کے بعد آجم خان جب جیل سے باہر آئے تھے تو انہیں جیل سے وشیب کرنے سمجھوادی پارٹی سے الگ ہو کر پرگت سل سمجھوادی پارٹی بنانے والے سیوپال یادوں ان کے ساتھ کھڑے تھے اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آج سمجھوادی پارٹی کے لیے بہت بڑا دن ہے مانیزی جی اگر دیکھیں تو آجم خان کی راجنیتی کی صورت انیس سو چھیتر سے جنتہ پارٹی سے ہوتی ہے اور اگر بات کریں تو جب سمجھوادی پارٹی انیس سو بانوے آٹھ نومبر کو بنائی گئی تو سنستھاپک سدسیوں میں سے ایک تھے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں تو آج کے جو کیس ہے دوہجاب انیس کا اپتیجنک ماملہ جو اپتیجنک ٹپنی کو لے کر اس میں رامپور کا ماننی ایک کوٹ ہے فیصلہ سنا رہا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی اس پر سجا کا اعلان بھی ہو جائے گا مگر سب کی نگاہیں بنی ہوئی ہیں کہ آجم خان کو کتنے سالوں کی سجا ہوتی ہے اگر انہیں تین سال کی سجا ہوتی ہے منیزی تو کہیں نہ کہیں ان کے بیدھائی کی ہاتھ سے جاتے ہوئے نجواری ہے وہیں اگر بات کی جائے تو آجم خان کانون اور اردو کے خاص ان کے پاس اچھی اپاد ہی ہے اس کے جانکار مانے جاتے ہیں اور رامپور سے ایک ٹائپ وائٹر ٹائپ وائٹر بابو کا بیٹا اور ستہ کے سرس پہ پہنچا اور کہیں نہ کہیں اب دیکھا جاتا پتیجنک ٹپنی کے معاملے میں اب دیکھنے لیے بات ہوگی سجا میں کیا ہوتا ہے جی منیزی بیوانشو سپا کے قدعور نیتہ آجم خان کا بگڑے بول برابر سامنے آتے رہے ہیں دوزار انیس میں بھی انہوں نے جب وہ لوگ سوا میں تھے تو انہوں نے کہا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ تو پتا کہ کافلہ لٹا کیوں اس طرح کے بیان انہوں نے برابر دیتے رہے ہیں اس کے بعد سجا جکل شٹائک کو لے کے انہوں نے موہدی پر نشانہ سادہ اس کے بعد نرد موہدی پرہن منتری پہ عمران کے ساتھ میں گھٹ جوڑ کی بات کہیں پھر جائپدہ کو لے کے سب سے ادھر امرادت انہوں نے ٹپنی کری تو کل ملا کہا جائے تو آزم خان شروع سہی تھوڑے سے بد مزازی کے رہے ہیں اور بڑھ بولے بول ان کے رکے نہیں کبھی بھی فیلال اب اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کیا ان کو سجا مل سکتی کیا نتیجہ سامنے آ سکتے ہیں جی بلکل اگر بات کیا جائے تو ایک سو تیرپن اے کے تحت انہیں تین سال کی سجا ہو سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی بیدھائی کی اسی میں چلی جائے گی وہیں اگر بات کی جائے منیزی تو ایک اکیس اکٹوبر کو بھی اس معاملے کی سنوائی تھی مگر اس میں آروپ تیہ نہیں ہو پائے تھے اور آج مانا جا رہا ہے کہ مانیہ کورٹ فیصلے کو سنا کر اور آجم خان کو ایک سو تیرپن اے سہیت کئی دھاراؤں میں انہیں سجا سنائے گا تو کہیں نہ کہیں منیزی دیکھا جا تو سمجھوادی پارٹی اور آجم خان کے لیے آج بہت برا دن ہوگا کیونکہ اگر دیکھیں تو وہ دس بار سے رامپور کے بیدھائے کے چنے جاتے رہے ہیں جس میں انہیں اگر بات کی جائے تو مہج ایک سے دو بار انہیں ہار ملی ہے اور لگتار انیس سو چیتر سے جیتے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب سجا کے بعد آجم خان کا کیا کہنا ہے کیونکہ انہیں ابھی اگر بات سمجھوادی پارٹی یا آجم خان کے پتر عبداللہ آجم کی طرف سے ابھی کوئی اس پر بیان نہیں آیا ہے مگر ماننیے کوٹ کے فیصلے کے بعد کیا بیان آتا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو دوہجاب انیس کے اندر میں ملکی جو رامپور کے اندر میں جگہ ہے جہاں انہوں نے تتکالین ڈیم اپ دھان منتری کو لے کر اور مریادی تے بول بولے تھے تو کہیں نہ کہیں اب اس پر کوٹ میں معاملہ چل ہے اور کوٹ پورے معاملے کے تیہ تک جا کر اب سجاد سنانے کی باری آئی ہے تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی منیزی کی کوٹ کی طرف سے اس پر کیا کہا جاتا ہے اور کیا سجاد سنائے جاتا ہے وہ ہی اگر بات کی جائے تو سمجھوادی پارٹی کے سنستھاپک سدسوں میں سے ایک آجم خان ہے اور کہیں نہ کہیں اتر پردیس میں ایک بڑے مسلم چہرے کے طور پر ان کی پہچان ہوتی ہے ساتھی کہیں نہ کہیں اگر دیکھیں تو آنے والی جو پیوی ہے وہ بھڑکاؤں بھانسو اور اور مریادی جو بیان آتے ہیں اس سے ان نیتاؤں کو اس سے سیکھ لینی چاہیے جے جی بیوانشو اب جو بھی ہوگا آزم خان کو کیا سزا ملتی ہے تو سامنے آئی جائے گا فلاس سپا کے کدعور نیتا کے روپ میں اور سپا سانکشن ملائم سنگھ کے جاننے کے بعد اب ان کی راجنیتی زمین کتنی مجبوط رہ جاتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا فلاس ویوانشو اس پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دنے والی وانانسی میں گیان واپی ما شنگار گوری معاملے میں آج سنوائی کی گئی بتا دیں کی آج سیویل جز سینئر ڈیویزن ایف ٹی سی وانانسی واہ سنکھیا سات سو بارہ بڑے بائیس بھاگوان آردی وشوشر اور ویراجمان بنام اتر پیدے سرکار میں سنوائی کے لئے تیتی تائکی گئی تھی لیکن اس معاملے میں ایک بار پھر سے مانی نیالہ نے سنوائی کے لئے تیتی آٹھ نومبر تائک کر دیا ہے جانکاری کے مطابق آٹھ نومبر کو پوشن ہیتہ کو لے کا فیصلہ آئے گا اس کے ساتھ ہندو پخش کی تین مانگوں کو لے کا سنوائی ہوئی ہے جس میں شیولین کی پوجا کا عدکار دینے کی مانگ ہے اور گیان واپی پرسر کو ہندو کو سوپنے کی مانگ کے ساتھ پرسر میں مسلموں کو انٹری پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہندو پخش کی تین مانگوں کو لے کا سنوائی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا جانکاری ہے اور اب آگے کی کیا رنہ نیتی اس میں سام دیکھنے کو ملے گی مانی جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرنگال گوری کا جو ماملہ ہے گیان واپی کیس پر اس پر آج سنوائی ہوئی تھی یارچکہ کرتا جو ہے راکھی سنگھ کی یارچکہ پر آج سنوائی تھی جو تین پچکی جو مانگے ہیں اس پر آج فیصلہ آنا تھا لیکن آج بانارس کی جو عدالت ہے اس نے جو ہے ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا ہے آگے کی ڈیٹ دے دی ہے کیونکہ یہ ماملہ جو ہے کافی جو ہے پرانا ہے تھوڑا پیچیدہ ماملہ ہے تو اس طرح کی جو ڈیٹ جو ہے آگے بڑھ گئی ہے یارچکہ کرتا راکھی سنگھ کی آجکہ پر آج سنوائی ہو نہیں تھی جو تین مانگے تھی جو اپنی انہوں نے رکھی تھی اس پر آج سنوائی ہو نہیں تھی تو آج سنوائی کے بعد جو ہے آگلی تاریخ جو ہے مکرر کر دی گئی ہے آدالت کے دوارا منیج جی گیان وابی پرسن میں ہندو کو سوپنے کی مانگ جو کی جاری تھی اس پر کیا فیصلہ ان کا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے اور آپ ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی ہے تو ڈیٹ برابر آگے بڑھانے کا کیا کاران ہو سکتا ہے جی منیج جی یہ جو آج جو ہے ہندو پچ کی طرف سے جو ہے ڈالی گئی تھی جس میں جو ہے پریسر میں مسلمانوں کی انٹری کو بین کرنے کی بھی آچکا تھی اور گیان وابی پریسر کو ہندو کو سوپنے کی آچکائی تھی تو بنارس کی عدالت نے جو ہے اس کو جو ہے اس فیصلے کو ابھی آج نہیں کیا ہے اور عدالت نے ایک نئی تاریخ جو ہے آگے کے لیے بڑھا دی گئی ہے اور یہ جو ہے کافی پیچیدہ ماملہ ہے اس پر کئی ترقی بینچے جو ہے ابھی بنیں گے کس کے حق میں فیصلہ آئے گا کس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو ابھی ابھی اس کو بتانا تھوڑا سا مطلب ہوتا دکھ رہا ہے منیج جی لیکن اب اگلی تاریخ میں ہی کچھ جو ہے وہ سامنے آ پائے گا کچھ لکھ بائے گا کیا آگے کم مساولہ ہونے والا اگلی تاریخ میں ہی کچھ کنفرم ہو جائے گا کی کس کے کروٹ جو ہے اوٹ بیٹھتا دکھ رہا ہے منیج جی فیلال ویویک جو پچھلی سنوائی ہوئی تھی اس کے ادھار پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سنوائی پھر اب آٹھ نومبر کو دے دی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں نشکرس نکالنے کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ابھی سامنے نہیں آ پا رہا ہے اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنبا ہے ہندو پکس کی تین مانگوں کو لے کر سنوائی ہوئی ہے جس میں گیان راپی شما سنگار گولی کے معاملے سے جوڑی خبر ہم آپ کو ابھی بتا رہے تھے فاس ٹیک کوٹ نے آٹھ نومبر اگلی تاریخ تیہ کر دی گئی اس پر آپ کو بتا دیں کہ پھر سے مانی نیاریل نے سنوائی کے لیے اگلی تاریخ آٹھ نومبر تیہ کیا ہے والا نصی سے ہمارے سماعت آفتاب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آفتاب مانی نیاریل نے سنوائی کے لیے اگلی تاریخ آٹھ نومبر کو تیہ کر دیا ہے اور اس پہ جو ہندو پکس کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم کو وہاں پہ پوجا گھٹکار دیا جائے اور مسلم پکس کو وہاں پہ روکا جائے اس کو لے کے آپ کے باس کیا جانکاری آرہی ہے جی مانی جی بتایا تھا آپ کو بہردک ساناتھان ترمی کی طرف سے آج سیویل جج کے وہاں پر آج سنوائی تھی جس کو لے کر کے اس میں آٹھ نومبر تاریخ پڑ گئی ہے جیانوافی سیو لنگ جو وجو کھانے میں ملی ہندو پکس کی طرف سے کہا جا رہا ہے اسی کو لے کر کے آج سنوائی تھی اور جس میں آج آٹھ نومبر تاریخ پڑ گئی ہے آتاب نیالے نے تو اپنا فیصلہ سنائی رہا ہے آٹھ نومبر انہوں نے آگی تاریخ دے دی ہے آپ جنتاں کی اگر بات کی جائے تو آپ جنتاں کی بیچ رہتے ہیں ان کا کیا رجحان ہے اس معاملے پر دیکھے بات جنتاں کی کی جائے تو جنتاں کا کہنا ہے کہ جو نیالے فیصلہ کرے گا اس کو ہم مانے گے جہاں تک ہندو پکس کا سوال تھا تو وہاں پر جو وادنی سنکھا ایک راکھی کی طرف سے جو بات کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو سیولنگ ہے اس کی پوچھا اچنا کی آجیاں دی جائے اور وہاں اور جو مسلم پکس وہاں آ کر کے وجو کرتے ہیں وہ ان کو روکا جائے اور وہیں ہندو پکس کی بات ہے تو وہ مسلم پکس کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے ہندو لوگ جو بھی حضارت مطلب فیصلہ کرتی ہے اس کو ماننے کیا جائے گا دونوں پکس کا ہے جی افتاب اس خبر پر جنڈنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والد تو ورن نصیل میں گیان و آپی امار شنگار گولی معاملے میں آج سنوائی کی گئے جس سے اگلی تیک تاریخ سامنے آئی ہے آٹھ نومبر اب آٹھ نومبر کو دیکھتے ہیں کی کیا فیصلہ اس پر لیا جاتا ہے لکھنوں میں نگر وکاس اوام ارجہ منتری اے کے شرمہ نے ورچوہ سمکشہ کی ہے جس میں کئی ادھکاری شامل ہوئے وہیں چھٹ پر کو لے کر نگر وکاس منتری نے سکھ نردیش دیا ہے منتری اے کے شرمہ نے دیپاولی کے بعد ایوام آگامی چھٹ پر کے نکائیوں میں صاف صفائی جل بھراو ڈینگو ایوام سنچاری روک کی روکدھام کی ورچوہ سمکشہ کی اے کے شرمہ نے دیپاولی کے بعد صفائی ویسطہ کو پہلے جیسے ہی چاک چومل رکھنے کے لیے نکائی ادھکاریوں کو سکھ نردیش دیا ہے اسے دوران ڈیکٹر نگر نکائی سرطی شرمہ سبھی نگر نکائیوں کے نگر آیوت اور نگر پنچاتوں کے آدھیشاسی ادھکاری وہاں موجود رہے اس قبر پر ہمارے ساتھ ویویک موجود ہیں ویویک اوجہ منتری اے کے شرمہ نے ورچوہ سمکشہ کی ہے اور دیپاولی تو دیکھتے ہی انہوں انہوں نے اپنی جو دیتران ڈیکٹر دیا تھے اس کو لاغو کیے اس کو بقاعدے انہوں نے سفلتہ پرو نرواحن بھی کرایا اس کے بعد اب چھٹ پوجا کو لے کے انہوں نے دیتران ڈیکٹر دیا ہے اس کو لے کے آپ کے پاس کیا جانکاری آریہ بھی جی منیج جی نگر وکاس منتری اے کے سرمہ نے آج جو ہے ورچولی سمکشہ کی سبھی نگر نکائے نگر نکائے کے لوگوں سے جو عدیشاسی ادھکاری ہیں نگر آئیوکت ہیں اور ساتھ ہی ان کے ساتھ جو نگر نکائے کے ہستانی نیدے سکتے ہیں نیہا سرما جو ہیں اور اسی کے ساتھ سارے عدیشاسی ادھکاری بھی اس ورچولی جو ان کی سمکشہ ہے اس میں موجود رہے انہوں نے ایک ورچول سمکشہ کر کے سبھی کو یہ نردیش دی گئے ہیں کہ جس طرح سے دیوالی کے بعد چھٹکا پرو آ رہا ہے تو اس کو لے کے نگر نکائے کے جو ادھکاری ہیں جو کرمچاری ہیں ایک دم یود دستر پر کام کرے گھاٹوں کی سابسپائی کیوں کیونکہ چھٹکا پرو آ رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بیہار سے لے کے اتر پردیش تک چھٹ پرو بڑے ہی دونگام اور ہرسو اللہ سے منایا جاتا ہے کافی ریادہ سنکھیا میں لوگ مائلائیں چھٹکا پرو اٹھاتی ہیں برت رہتی ہیں تو ایسی استطیق میں سہروں کی اگر ہم بات کریں تو جہاں بھی گھاٹ بنا ہوئے ہیں اس کی سابسپائی ہو سمکشید بیعاستہ ہو تو کئی سارے انہوں نے دشا نردیش بھی دیئے ہوئے ہیں اپنے ادھکاریوں کو نگر نکائی کی ٹیم کو سبھی نگر آیوت کو اس میں دشا نردیش بھی دیئے ہوئے ہیں اور ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا منیش جی کہ نگر وکاس منتری ایک اے سرما جو ہیں وہ اسی لیے نہیں بکی وہ جب سے وہ انہوں نے منترالہ سمحالا ہے یہ منترالہ جب سے انہوں نے انہیں ملا ہے تو سابسپائی کو لے کر بے حدی سنجیدہ ہے بے حدی سنجیدہ ہے کیونکہ پردام منتری نرد مو دی جب پہلی بار چن کے آئے تھے دوڑا چودہ میں تو دو اکٹوبر کو انہوں نے جو ہے سوچتہ بھیان جو ہے ماتما گاندی کے جنگ دن کے اپلچ میں چلایا تھا جو کی پورے دیش میں چلا تھا اور اس کو لے کر کافی زیادہ سنجیدہ جو ہے نگر وکاس منتری اے کے سرما رہے ہیں اگر اگر ہم بات کی جائے سوچتہ کا سرویچر جو ہے مارچ 2022 تک کا پورا ہوا اکٹوبر میں اس کی ریپورٹ آئی تھی لکھنو کا اصطان جو ہے اس میں تھوڑا سا گر گیا تھا تو اس کو لے کے بھی وہ کافی زیادہ گمبیر ہیں اس کے بعد انہوں نے کئی ساری اسطیتیاں کو اپنے خود سنگیال لیا کئی ساری چیزوں کو دیکھا بار بار ورشول میٹنگ کر کے وہ ادھکاریوں کو نردیش دیتے ہیں وہی جو ہے روز روز کی اگر بات کرے تو روز جو ہے وہ سمیچھا کرتے ہیں ہر طرح کی سمیچھا اپنے بیواغ میں کراتے ہیں ادھکاریوں سے لے کر کرمیوں تک کی بیٹھے کرتے ہیں جیسے آج ورچولی میٹنگ کیا اس کی بیٹھے کرتے ہیں اور روز ورشب پہ ان کے ورشب پہ فوٹو آتی ہیں کہ کہاں کیا ایتتی ہے کہاں کیا ایتتی نہیں ہے تو کافی زیادہ سنجیدہ ہے ایک سرما جو ہے صاف سفائی کی بہستہ کو لے کر اور ایسا نہیں کہ جو ہاروں کو لے کر روز سنجیدہ ہے بلکہ موڈی جی کا جو ویجن ہے سوچھتا مسن ہے جو سوچھتا کا بیان انہوں نے چلایا ہے دو جا چودہ کے بعد سے لگتار اس کو لے کر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ سوچھتا کے سروچن میں پچھنڈے کے بعد پچھلے مہینے کے اگر ہم بات کریں تو کناڑا کے جو ہے وہ ایمبیجڈر آئے تھے انہوں نے لکھنو کی سوچھتا کی بیوستہ کافی زیادہ تاریف کی تھی تاریف کی تھی لکھنو کی تو کہیں نے کہیں پچھنڈے کے بعد لکھنو جو ہے ایک بار پھر سے تیج گتی سے سوچھتا کی طرف بڑھ رہا ہے آنے والا جو سروی ہوگا وہ اس میں کافی اچھا پیادان رکھے اور دوسری اگر بات کی جائے تو تیوہاروں کا سیزن چلنا ہے تو نگر ورکاس منتری نے سیدھے سیدھے یہ ساپ سدھوں میں سبھی کو اس ورچولی میٹنگ سے اس پر چسندیز دیا ہے کہ دیوالی کے بعد بھی جو ہے پہلے جیسے سپائی کی ستتی بنی رہنی چاہیے گھاٹوں پہ ہر پرکار کی سوڑائیں ہونی چاہیے مہلاؤں کو جس سے کسی پرکار کی دکت نہ ہو انہوں چینجی روم سے لے کے بیریکیٹنگ لگانا اور جہاں پہ گھاٹوں پہ جلاسیوں میں تلابوں میں جہاں پہ زیادہ پانی ہے وہاں بھی بیریکیٹنگ لگانا کئی ساری چیزیں کی ہے اور اس کے بعد جو ارپڑ کلس سے اگر بات کرے تو پریابر کو دیکھتے ہوئے جو ارپڑ کلس جو ہے باہر فیک دیے جاتے تھے اس کو وہیں جلاسوں میں ہی ارپڑ کرنے کی بھی بات جو ہے وہ اس ورچولی میٹنگ میں کی گئی ہے وہیں اگر دیکھا جائے منی جی تو ڈینگو سے لے کے سنچاری سنچاری روک جیسے ہم جانی رہے ہیں کہ لکھنوں میں ڈینگو پرکور کیلس پرکار ہے لکھنوں کافی ترس رہا ہے تو اس کو لے کے بھی اس مٹنگ میں چرچائے ہوئی باتیں ہوئی اور اردکاری کو سپسٹ ندیز دیا گیا ہے کہ ہر جگہ دوا کا چھڑکاؤ جروری ہے کوئی بھی ایسا چندھی تستان نہ چھوڑا جائے جو دواوں اور انٹی لاروا سے لے کے سبھی دواوں اور فوگنگ سے ونچیس ہو جائے منیش جی چھٹ پرف کو لے کر گھاٹوں پر انتظام ضرور کیے جا رہے ہوں گے ان کی سرکشہ بیوستہ کیا کیونکہ آپ فیلڈ میں رہتے ہیں تو آپ نے ان کا نکشنل بھی کیا ہوگا کتنے انتظام آپ کو پکتا نظر آ رہے ہیں اور نگر نگر میں کتنے انتظام کر رہے ہیں ڈینگو اور ان سنچاری روگوں سے نپٹنے کے لیے جی منیش جی جیسے کہ ہم نے سبھی گھاٹوں کا نرچھڑ کیا تھا تو ابھی سبھی گھاٹوں پہ جو ہے وہ دیوالی سے پہلی کہ میں بات کروں تو دیوالی سے پہلے ہی ساب سپائی کی بیوستہ کی جا رہی تھی رنگائی پوتائی کی بھی بیوستہ کی جا رہی تھی سپائی کرمی ابھی بھی جو ہے گھاٹوں کے آس پاس لگائے جا رہے ہیں تاک تاک کوئی آسویدہ کسی کا نہ ہو اور جیسے ہی چھٹکا پر شروع ہوگا سرچھا بیوستہ اور بھی کڑی کر دی جائے گی سفائی کا کام جو ہے لگ بگ پورا ہی ہے سہر باقی چھتروں میں جن چھتروں میں نہیں پورا ہوا ہے اسی کو لے کر آج ایک ورچول میٹنگ نگر ویقاس منتریہ کے سرما کے دوارہ ہوئی تھی تو سہر میں کافی پکتہ انتجام کیے گئے ہیں مہلاو کے لیے بیسے سنتجام کیے گئے ہیں ان کو الگ سے چینجی روم کی بات آج ورچول میٹنگ میں نگر ویقاس منتریہ کے سرما نے کہی اور جیادہ جلستر جو کی جلاسے میں جہاں پہ مہلاویں اترتی ہیں جو ہے سوری کی اپاسنا اپاسنا کرنے کے لیے تو ان کو پانی میں اترنا پڑتا ہے تو اس کا بھی دھیان رکھا گیا کہ جو ہے جیادہ گھرے پانی میں نہ جائے تو وہاں بھی ایک بیریکیٹنگ کی گئی ہے اور ارپر کلس کے لیے بھی پریابڑ کو دیکھتے ہوئے ندی میں ہی سامائیت کرنے کا کرنے کا یہ جو ڈیسیجن لیا گیا ہے ہر پرکار کی بہستہ جو ہے نگر نگم کے ادھکاریوں کو نرزید دیے جا چکے ہے نگر نگم اس پر کام کرنا بھی سورو کر دیا ہے منیز جی جی اس خبر پر جننے کے لیے آپ کو بہت بہت درنے بہت فریدعباد میں کینڈری گرہ منتری ہمیشہ ایک دیوشی دورے پر رہے بتا دیں کی ریلی اس طرح پر آنے کے بعد گلاب کا فول دے کر گرہ منتری ہمیشہ کا سواگت کیا گیا اس دوران مکم منتری منوہ لال کھٹر اور لوگ سبا کے سبی نو ویدھائک ساتھ میں موجود رہے وہیں کینڈی ریل منتری اونیش ویشورن موہن لال کھٹر سمیت چار ہزار سے زیادہ پلیس کرمی سرکشہ میں تینات رہے جس لوگ سبا کے سبی نو ویدھائک ساتھ میں موجود رہے اور امیش شاہ نے وہاں کا دورہ کیا اس کو لے کے پاس کیا جان کری ہے مریض جی بتا دے فریدہ باد کی جن اتحاس کی منہ لال کھٹر دوارہ لوکر من کیا گیا ہے اور گرہ منتری اور تمام بڑے منتری بھی یہاں پر موجود ہیں اور کل ملا کے جو بات کی جائے تو فریدہ باسی کے لیے ایک بڑی 66 کروڑ کے جو وکاس کھار پولیس کے بات کی جائے تو چپے چپے پر جو 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 تینات کر دے گئے ہیں پولیس کی طرف سے جو سرکشا کے انتظام تھے کافی سرکشا کے انتظام ہے اور بات کی جائے تو بشکر سنگھ دھامی جو منتری ہیں وہ بھی بھی پاریدہ باد پہنچے تھے ان کو بھی جو لوگوں کے بیچ میں رکھا گیا ہے منوج امیش جن اتھان ریلی میں ممک بندو کیا رہے جو انہوں نے خاص طور پہ وہاں کی جنت کو بتانا چاہا امیش دوارہ جو لوگوں کو بات کی گئی ہے جیسے کی کی ایم پی ہائی وی کا بتاس کار رہے خریدتے ہیں اس کو اس کو لے کر مہا بات چیت ہوئی ہے کافی جو سوویدہ ہیں وہ آدھنک سوویدہ کے بارے میں جو لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے پچھلے آٹھ سالوں کے لے جو بکاس کار رہے ہو ہیں جی منوز اس خبر پر جننے کے لئے آپ بہت بہت دھنے بات چار بجے کی چار بڑی خبر بس اتنا ہیں دیش پردیش کی خبر کے لئے دیکھ تیرے پرائیم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار